بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈبل ڈیرو کلو گرام پار میٹر کیوب اور ڈنسٹی آف وارٹر that is 1000 کلو گرام پار میٹر کیوب اب جو اٹموسوارک پریشر کو میر کرنے کے لیے جو ڈبائیس ڈیوز ہوتی ہے اس کو بیرو میٹر بولتے ہیں اب بیرو میٹر کیا ہے بیرو میٹر اب جو ورڈ ہے بیرو بیرو مین پریشر بیرو جو ہے ورڈ that مین پریشر اب بیرو میٹر وہ ڈیوائیس ہے جو کہ پریشر کو میر کرنے کے لیے ڈیوز ہوتی ہے it is a device which is use which is use to میر پریشر جو وہ ڈیوائیس ہے جو کہ پریشر کو میر کرنے کے لیے ڈیوز ہوتی ہے it is a device which is used to measure the pressure is called the بیرو میٹر اب بیرو میٹر کی کنسکشن کی طرف ہم آتے ہیں بیرو میٹر کی کنسکشن کس طرح کی جاتی ہے اور اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آپ ایک گلاس ٹیوب لیں یہ ایک گلاس ٹیوب ہم نے لی ہے this is the گلاس ٹیوب یہ ہم نے ون میٹر لانگ گلاس ٹیوب لے لی ہے ایک ٹرف لیا ایک بیکر لیا اب جو ون میٹر لانگ ہم نے گلاس ٹیوب لی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں مرکری کو فل کر دیتے ہیں اب اس میں ہم مرکری کو فل کر دیا مرکری کو فل کیا اب جو جو ٹرف ہے اس میں بھی مرکری کو فل کر دیا جاتا ہے یہ مرکری کو جہاں پہ فل کر دیا اب ہم کیا کرتے ہیں جو جو گلاس ہے اس کو اس طرح اٹھا کے اس کے اندر پلیس اس طرح ایک گلاس ہے جو بار ہے جس میں ہم نے مرکری کو فل کیا ہے ٹیوب ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ایسے اٹھاتے ہیں اس کے ٹروف کے اندر پلیس کر دیتے ہیں بیکر کے اندر اس کو پلیس کر دیتے ہیں اب اس کی جو ڈائیگرام ہے وہ اس طرح جی شیپ ہو جائے گی اب اس میں مرکری آپ نے فل کیا ہوا ہے جی جو مرکری ہے جس میں فل ہے مرکری کیا کرتا ہے ڈاؤن ورڈ فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جہاں سے لیول کیا ہوتا ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اب جی لیول جو ہے جی لیول ہے اس کو میں آپ گرین کلر سے شو کرتا ہوں جی لیول بڑھ گیا ہے فرس کے مقابلے میں لیول اپ ہو گیا ہے اور یہاں سے جو لیول ہوگا that will be decrease اب جو مرکری ہے وہ اس کے اندر پلیس ہو گیا ہے اب ایک لیول پہ آتا ہے جی ہائٹ ایچ پہ آکے مرکری سٹاپ ہو جاتا ہے مرکری کا ویڈ ڈاؤن ورڈ کرتا ہے ادھر سے جی اس سائیڈ پہ موب کرتا ہے اور ایک ہائٹ ایچ پہ جی سٹاپ ہو جاتا ہے مزید مرکری نہیں آتا اب question جی arise ہوتا ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ مرکری نے نیچے کیوں آنا چھوڑ دیا اب جی جو space ہے جی vacuum ہے یہاں سے کوئی بھی air کے molecule نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا جو tube ہے جو full fill کی گئی ہے with the mercury جب اس کو full fill کیا گیا تو اس کے اندر air کے کوئی molecule نہیں ہے it is a good vacuum اب یہاں پہ کیا ہوگا جو مرکری نیچے کیوں نہیں آتا کیونکہ یہاں پہ air کے molecule ہیں یہاں پہ کیا ہوں گے اس جگہ پہ سارے کیا ہیں air کے molecule ہیں air کے molecule force لگا رہے ہیں per unit area کے اوپر air کے molecule atmospheric pressure لگا رہے ہیں اب جو atmospheric pressure لگ رہا ہے جو pressure act کر رہا ہے اس کی اوپر liquid کے اندر صرف جی والا atmospheric pressure ہے اس جگہ پہ کوئی pressure ڈاؤن ورڈ نہیں ایک کر رہا only pressure is acting that is the atmospheric pressure اب جو pressure of mercury ہوگا جی جہاں پہ آکے رک جاتا ہے جی جو pressure of mercury ہوگا that is equal to the atmospheric pressure pressure atmospheric pressure جو ہے atmospheric pressure is equal to the pressure of mercury pressure of mercury کی equal ہو جائے گا اب جی جو atmospheric pressure ہے pressure of mercury کی equal ہو جائے گا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو simple سی example دیتا ہوں جی ایک let's suppose ایک میٹر راڈ ہے اس side پہ آپ نے unknown weight attach کیا ہے اور اس side پہ اس unknown weight کو آپ نے measure کرنا ہے تو آپ اس side پہ کیا کریں گے known weight کو کرتے جائیں گے جب جی میٹر راڈ اس طرح balance ہو جائے گا تو اس طرح مطلب ہے جی والا جو weight ہے اور جی weight آپس میں کیا ہوگے اب equal ہوگے ہیں اسی طریقے سے سمجھیں کہ جو atmospheric pressure ہے جی بھی downward ایک کر رہا ہے جو pressure of the mercury ہے اور atmospheric pressure بھی down جب جی دونوں equal ہوگے تو اس نے mercury نے وہاں پہ bottom کی طرف move کرنا stop کر دیا ہے یہ ایک height h پہ اب وہ بھی value آپ کو بتائی جاتی ہے کہ وہ height کیا ہوتی ہے اب وہ جو height ہم نے at the sea level پہ ہم نے جو اس کی height کی value نکالی ہے that is equal to 760 millimeter اس کو آپ 760 millimeter اس کو آپ 76 centimeter بھی کہہ سکتے ہیں 0.76 meter بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے meter میں 0.76 meter جی 76 centimeter پہ یہ level at the sea level پہ یہ mercury stop ہو جاتا ہے اس کی جو height ہم نے observe کی ہے وہ کتنی ہے 0.76 meter پہ اب اس کا جو weight ہے وہ کیا کرتا ہے ڈاؤنگرز کرتا ہے اب pressure of mercury میں نکالنے جا رہا ہوں pressure of mercury آپ کو پتا ہے pressure ہوتا ہے force per unit area اب جہاں پہ جو force ہوگی that will be the weight of the mercury pressure that is the weight of the mercury that is mg weight آپ کو پتا ہے mg کے برابر ہوتا ہے اب density equation بتائی گئی تھی density کیا اس میں mass کیا ہوتا ہے mass ہوتا ہے density into volume mass is equal to density into volume into g divided by a اب p is equal to rho volume کی value کیا ہوتی ہے volume ہوتا ہے cross sectional area into height اب اس کے جو cross sectional area a ہوگا اور جو height ہوگا that is equal to cross sectional area height into g divided by a this a and this a will be the cancel to p is equal to rho h g p is equal to rho h g جو atmospheric pressure آ رہا ہے pressure of the mercury کی equal ہے atmospheric pressure جو ہے that is equal to the pressure of mercury that is equal to rho h g above go density of the mercury is equal to one three six double zero one three six double zero height that is equal to zero point seven six meter zero point seven six into nine point eight the cross multiply keringe answer is equal to one zero one three double zero zero newton per meter scale it is the atmospheric pressure at the sea level at the sea level at sea level at sea level sea level پہ ہم نے اس کو measure گیا ہے یہ سواری چیزیں آپ کو بتائی گئیں ہیں اب اس کے بعد جو question جی آرائز ہوتا ہے کہ مرکری کو کیوں use کیا گیا ہے اس کی جگہ پہ جگہ پہ ہم نے اس کیا گیا ہے اب جی آپ جانتے ہیں کہ mercury is thirteen point six time heavier چاہ دنسر دن دا water density of the mercury one three six double zero and the density of the water is one thousand that is thirty point six time divide کار لے ہیں one three six double zero divided by thousand two zero two zero that is equal to thirteen point six mercury is thirteen point six time heavier denser than the water. so water height of water barometer height of water barometer height of water barometer here آتی ہے اب اس کو جہاں پہ جو آئیٹ آئی ہے وہ zero point seven six آئی ہے mercury کے case میں water کے case میں thirteen point six into zero point seven six کریں گے that answer is ten point three four meter that is a very high جی لیب میں پریکٹیکل نہیں ہے ٹین پوائنٹ ٹری فور میٹر پریکٹیکل نہیں ہے ہمیں لیب میں ایسا بیرو میٹر چاہیے جس کو ہم ٹیبل پہ رکھ سکیں جی ٹین پوائنٹ ٹری فور میٹر ہے جی آراؤنڈ باؤت ٹھرٹی ٹو سے ٹھرٹی فور فیٹ بنتا ہے اتنی بڑی ہائیٹ لیب میں possible نہیں ہے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں پریفر کرتے ہیں جو بیرو میٹر میں مرکری کی یوز کیا جاتا ہے water بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں کیا جا سکتا کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی ہائیٹ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ لیب میں مارے لیے پریکٹیکل میں useful نہیں ہے اب اتنی ہائیٹ لیب میں روم کی جو ہائیٹ ہے وہ possible نہیں ہے ہمارے لیے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مرکری کا بیرو میٹر یوز کیا جائے اب یہ تو ٹاپک تھا سانسا اب اس کے بعد ایک دو اور بھی انسٹرومنٹ ہے ایک ہوتا ہے لیکٹو میٹر کیا what use میں بول رہا ہوں لیکٹو میٹر لیکٹو میٹر اب جو لیکٹو میٹر ہے ایک ہیڈرو میٹر بھی ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے جی ہیڈرو میٹر it is used to measure the concentration of acid in battery یہ basic question تھے dear student جو کہ آپ کو بتائے گئے ہیں ایک دفعہ پھر جلدی سے revise کروا دیتا ہوں بیرو میٹر بیرو mean pressure یہ pressure کو measure کرنے کے لیے use ہوتا ہے اس کی construction میں آپ کو بتایا ہے یہ ایک گلاس ٹیوب ہے one میٹر long ہے اس کو آپ کو اس کے اندر آپ نے مرکری فیل کیا fill it with the mercury and this is the trough and it is also filled with the mercury and we put this the tube in the in this beaker the level of the mercury fall downward but at a certain height it will be come stop at certain height پہ یہ کیا ہو جاتا ہے stop ہو جاتا ہے اب stop کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ atmospheric pressure اور اس کا جو pressure ہے جے دونوں آپس میں کیا ہو جاتے ہیں equal ہو جاتے ہیں پھر ہم مرکری کا pressure نکالیں گے وہی pressure basically کون سا ہوگا atmosphere pressure ہوگا اس کی value ہم نے نکالی ہے at the sea level one zero one three double zero اب یہاں پہ ایک mcq پوچھا جاتا ہے کہ جب water کا جو barometer بنایا جائے اس کی height کیا ہونی چاہیے اس کی جو height ہے وہ ten میٹر سے زیادہ ہونی چاہیے وہ آپ کو بھی جہاں پہ calculation کر کے بتائی ہے ten point three four ticket جو آپ کو option ہوگا وہ ten سے جو greater answer ہوگا وہ آپ use کریں گے eleven میٹر یہ آپ کی exercise کا mcq بھی ہے تو dear student امید ہے یہ topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا اللہ حافظ